اچھا تمام دوست جو بیمار حضرات ہیں فی میل ہیں میل ہیں ماں بین ہیں اللہ رب العزہ سب کو سلامت رکھیں میں آج آپ کو ایک ایسی انفرمیشن دینے لگے ہوں جو اس شعبے میں تھوڑی سی انفرمیشن پہلے بھی مجھے ہے لیکن چونکہ میرے اندر اس کا خود مطلب یہ پرابلم آ رہا ہے اور میرے فیملی کے اندر بھی تو ہم نے اس چیز کو یوز کیا ہے تو اس کے ریزلٹ اچھا ہے تو میں نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ یہ میرے مسلمان بھائی جتنے بھی دوست ہیں ان تک بھی یہ سہولت پہنچنی چاہیے تو آج میں آپ کو ایک انفرمیشن دینے لگا ہوں وہ حضرات جن کا مادے کا پرابلم ہے وہ کھانا کھاتے ہیں جو بھی چیز کھا لیتے ہیں ہلکی پھلکی بھی کھا لیں تب بھی ان کے اندر جو اینا گینس کے پرابلم بننا شروع ہو جاتا ہے اور خاص کر جب وہ رات کو آرام کرتے ہیں نیچے آتا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے پھر کوئی نے کوئی ٹیبلیٹ وغیرہ کھانی پڑتی ہے یا انجنکشن لگوانا پڑتا ہے تو یہ جو ڈیکلوران وغیرہ انجنکشن ہیں ان کے بھی سیڈ ایفکٹ ہیں یہ جو عام طور پر اندر بیماری ہیں مثلا آپ کے گردے کا انفیکشن ہو جاتا ہے یہ بھی انہی چیزوں سے ہوتا ہے کیونکہ پھر بندہ پانی کم پیتا ہے ضرور کے مطابق بیتا ہے عام طور پر تو پھر اس سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ واش نہیں ہو پاتی اور اس کے جو سیڈ ایفکٹ ہوتے ہیں ان سے ادر بیماریاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں تو دوستو میری بات یہ بہت غور سے سنی آپ نے آپ ان کے لئے جو بھی آپ ٹیبلر استعمال کرتے ہیں مثلا موبل کے ہے یہ جو بھی مطلب سخت آپ ٹیبلر لیتے ہیں وہ اندر جا کر جو ہی پھٹتی ہے پہلے ہی آپ کا میدہ جو ہے نا وہ کافی کمزور ہو گیا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو ایک انفرمیشن دینے لگا ہوں پلیز کو شیئر بھی کرنا آپ نے گھر میں بھی یوز کرنا یوز کریں گے تو آپ کو پتا جل جائے گا یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کے سر کو درہ دو تو آپ یہ نائس ٹیبلٹ ہے یہ استعمال کریں یہ سو ایم جی کی ہے اور اس میں کوئی سیڈ افیکٹ نہیں ہے دوسرے یہ ہے کہ یہ میدے کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے اس کی جلی کوئی خراب نہیں کرتے اور یہ دیکھیں میں خود لیو یہ کوئی میرا سٹور نہیں ہے کسے کے دن میں اگر شاید یہ جائے کہ یہ اس کی ایڈوٹائزنگ اس لیے کر رہے ہیں تو میں خود یہ یوز کر رہا ہوں اس کے بہت اچھی اثرات ہیں یہ بہت نائس ہے یہ آپ نے جو ہے نا دودھ کے ساتھ استعمال کریں یا پانے کے ساتھ لیکن جب درد ہو تو تب آپ نے لینی ہے اب دوسری آگی جو آپ میدے کے پرابلم ہے میدے کے پرابلم کے لیے یہ سیرپ بہت ہی زبادہ سے ہے یہ مینہ سے سیرپ ہے ایک سو بیس میلیٹر اس کی ٹوٹل قیمت ہے جو وہ پینسٹھ روپے ہے آئی ڈیٹ ہے جو وہ دوزار بائس کی لاس میینے کی ڈیٹ ہے جس میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو لہٰذا آپ نے کرنا کیا ہے دوستو کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب یہ سیرپ لے لے نہیں ہے تو آپ نے خالی پیٹ دو دو چمائج لینے ہیں مثلا خالی پیٹ کیسے لیں گے ایک صبح جب اٹھیں گے تو دو چمائج لینے ایک آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب دن کا کھانا کھانے لگیں گے تو اس وقت کھانے سے پہلے آپ نے لینی ہے پھر شام کا کھانا کھانے سے پہلے آپ نے لینی ہے لیکن پلیس اس چیز کا خاص خیار رکھیں کہ جب کھانا آپ کھائیں تو شام کا کھانا مغرب کی نماز کے ساتھ کھائیں تاکہ مغرب کی نماز بھی کھانے کے بعد پڑھیں اور عشاء کی نماز بھی آپ پڑھ کر آرام کریں تاکہ اس میں آپ کا کھانا حضم ہو جائے گا گیس ٹک نہیں رہے گا پھر آپ کو میں ایک اور فیدی کی بات بتاؤں کہ آپ جب صبح اڑتے ہیں تو ہلکا سا پانی گرم کر لیں ہلکا ہلکا گرم پانی ہو تو اس کو پی لیں آپ ایک گلاس روزانہ آپ کا جب خالی پیٹ یہ پانی اندر جائے گا تو میدے کے ریشوں کو بالکل صاف کر دے گا کیونکہ میدے جو ریش ہوتے ہیں ان کو تیہ لگی ہوتی ہے پھر یہ جو ایک اور آپ انفرمیشن میں آپ کو دیتا چلوں کہ یہ جو آپ چاہے استعمال کرتے ہیں وہ سبز کوا اگر استعمال کریں تو کیا ہی بات ہے کیونکہ لارڈ چاہے جو ہوتی ہیں اس سے ریشیں کمزور ہوتے ہیں مادے کے تو چٹ پٹے چیزوں سے احتیاط کریں باقی جو مرضی آپ کھائیں اللہ رب العزت نے تمام نعمتیں دی ہیں باقی اس کی اور انفرمیشن نہیں ہے صرف یہ ہے اور باقی اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کمپنی ہے یہ آئی ایس او ہے یہ سرٹیفائیڈ کمپنی ہے تو اس میں کسی قسم کا مطلب ہے دو نمبر کا پرابلم ہوتا ہے یہ مطلب ہے کافی جیز کا یہ مطلب ہے یہ تو ایسی کمپنی ہے جو ایفیکٹیبل ہے ہے یا نہیں ہے یا کسی اور انتشار کے شکار بند ہو جاتا ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوکل کمپنی نہیں ہے یہ سرٹیفائیڈ کمپنی ہے میں خود اس کا یوز کر رہا ہوں فردگار آپ سب کو سلامت رکھیں دعا میں یاد رکھنا اور دوسرے لوگوں تک یہ ضرور پہنچانا چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں لائک کریں یا نہ کریں لیکن شیئر ضرور کریں اس کیس کو کیوں گے تاکہ دوسروں تک پہنچیں اس کا پینسٹھ روپے ریٹ ہے تو یہ ابھی دیکھ لیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نومبر 22 سے لے کر نومبر دوہزر چوبیس تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو میں اس کو خود یوز کر رہا ہوں دیکھ لیں یہ ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ کے سر کو درد ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے درمیان اس کی ٹیبلٹ کو استعمال کر رہے ہیں تو اور بھی بہتر ہے لیکن بہت زیادہ درد ہے آپ نے مطلب موبل کے یہ سخت اگر ٹیبلٹ لینی بھی ہے تو وہ کھانے کے درمیان لیں تاکہ اندر پھٹے بھی سی تو کھانے میں پھٹے کم از کم میں دیکھوں پر اس کے اثرات نہ ہوں اللہ اور رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ